سرویش ڈلی کا بہت بڑا حالیم بہت بڑا حدیث کا استاد طریق پاکستان کے جرم میں ان کی جوان بیٹی ہندو اٹھا کے لے گئے جوان بیٹی ہندو اٹھا کے ان ظالموں سے پوچھو ان وڈیروں سے پوچھو تم اپنی قربانی تو بتاؤ تمہارے والدین تو بیٹھو گئے تو انگریز کے قدموں میں ان تو جوتے ساف کرنے والی قوم ہو یا حکمران بن گئے مالنہ امیر الدین کی جوان بیٹی لے گئے اب حضرت کے پاس لوگ آئے مجھے بتاؤ بیٹیوں کی تکلیف کتنی بڑی ہوتی ہے سینہ زخموں سے چھلنی ہو گیا اور جب مولانا نحمد دین صاحب تازیت کے لیے پہنچے حضرت پسینے سے لگا کے کہنے لگے فکر نہ کیجئے گا کوئی بات نہیں والا امیر الدین صاحب کہنے لگے حضور پاکستان بن جائے میرے رسول اللہ کے دین کا جنڈا بلاند ہو جائے ایک بیٹی کیا میں ہزاروں بیٹیاں قربان کرنے کو تیار میں تیار ہوں دینے کے لیے اولادیں لوگوں نے دس لاکھ آدمی نے ہجرت کی دس لاکھ دس لاکھ تیس ہزار جانے ایک ایک دن کے اندر کٹیں لوگوں کے خونوں کے اوپر بنا ہوا یہ ملک اور اس کے اندر کبھی کوئی گتار آکے بیٹھ جاتا ہے کبھی کوئی مکار آکے بیٹھ جاتا ہے کبھی کوئی یعنش آکے بیٹھ جاتا ہے کبھی بچے قتل ہوتے ہیں کبھی بچیوں کی عزتیں نکتی ہیں کہیں کتر ہی کتر جنازے کٹھے ہوتے ہیں ظالموں کو شرم تک نہیں آتی ہم مانتے ہیں اس پاکستان کو جس پاکستان میں ایک طرف اللہ کا قرآن ہو اور دوسری جانے محمد و مصطفیٰ کا برمان ہو ہمیں کسی تیسری چیز کی ضرورت ہے اگر سیکلر پاکستان بنانا تھا تو انڈیا کی گورنمنٹ تو آٹھ بھی اچھی ہے پاکستان وہاں تو جمہوریت آٹھ بھی زیادہ پنپتی ایک دفعہ بھی کوئی ڈپٹیٹر نہیں آیا تماشا لگایا ہوا ہے میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا پاگل قوم سمجھتے ہو ہمیں بیو پوگوں کا ملک ہے جو تمہارے جی میں آتا کہتے جاتے ہو جو جس کے من میں آتا ہے وہ کہتے جاتے ہو